اور بریک کے بعد ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ہمارے ان پاکستانی ہونہار تالے بلموں سے جنہوں نے ایک ایسا روبورٹ تیار کیا ہے جو کہ قدرتی آفات سے نمٹنے میں بڑا کارامت ثابت ہونے والا جناب اب آپ کو پتا ہے کینیڈا کے ساتھ زمین پر یہ یہ مجھے اتنا اچھا گر بچپن یاد آ گیا کہ ساتھ ساتھ ہے انکر جو ہے وہ خبریں پڑی ہی ہیں اور ادھر سے بھائی ساپ اشارے سے سارا سمجھا رہے ہیں لیکن اب آپ کو اشاروں سے بھی ہم نہیں سمجھائیں گے کیونکہ جو سمجھائیں گے وہ ہمارے جو یہاں پر سائنسدان ہے نا سائنسدان ہی شفاعت ہم ان کو بولیں گے نا ہمارے چیزیں زبردست چیز اجاز کرتے ہیں شفاعت کونسی کلاس میں 10 9 8 جی جناب یہ ہے 7 میں 8 میں اور 10 میں یہ بچے یہاں موجود ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں مستنصر اور ان کے ساتھ ان کے تیچر حسین صاحب موجود ہیں آپ تمام افراد کو خوش آمدید کہہ دیں جناب باقبر صمجرہ اور میرے سامنے موجود ہیں جناب خوبصورت خوبصورت لیکو کے ایکسپینشن پیکس بھی موجود ہیں اور اس میں ربوٹیکس بھی ہوگی یہ سارے ڈیوائسز پروگرامیبل ہوتے ہیں یہ ویسے بڑوں کے کھلونے لیکن یہ بڑوں کے کھلونے بچوں کے ہاتھ میں کیوں چڑ گئے اور پھر بچوں نے اس کو لے کے ایک ورلڈ ربوٹیکس و لیمپی ایڈ میں سب بھی لے لیا اور ماشاءاللہ چوتھی پوزیشن بھی حاصل کر لی that's amazing حسین صاحب تھوڑا سا بتائیے گا اس بارے سلام علیکم سر سر یہ بیسکلی لیگوز کے سارے پارٹس ہوتے ہیں ان کو آپس کے اندر جوڑ کے اور یہ بچے جو ہیں یہ بناتے ہیں اور یہ سارے پروڈیکس اس کے بعد اس کی پروگرامنگ کرتے ہیں پروگرامنگ کرنے کے بعد پھر ڈین یا لوگ رن کرتے ہیں incredible تو بتائیے گا جی کیا ہے یہ پروڈیکٹ ہی کیا ہے یہ کیا بتا رہا ہے سر یہ ابراہیم آپ کو بہت اچھا بہت ہے ابراہیم بیٹا خاموش کیوں کھڑے ہو رشتے کے لیے تھوڑی آئے ہیں تو ہم نے ریسنٹی پارٹسیپیٹ کیا تھا ورو ورڈ رو بارٹکس علم پیاد وچھ وز ہیلڈ ان کینیڈا تو انہوں نے ہمیں چیلنس جیا تھا کہ ہمیں کچھ کلیمیٹک چینج کے اوبر ورک کرنا ہے تو ہم نے یہ ٹاپک استعمال کیا کہ وائل فائرز بہت ہوتے ہیں اور بہت تباہی ہو جاتے ہیں تو ہم نے یہاں تھری رو بارٹس دیزن کیا اور یہ فورت ہے تو فرسٹ رو بارٹ ہے یہ رو بارٹک سپرنکلر مشین کہ جب آگ لگتی ہے تو یہ سیکیورٹی علام بچتا ہے جیسے تو یہ سیکیورٹی علام تو یہ فورت ہے وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور یہ انفراریڈ سیکیورٹی علام ہے آپ کا جیسی آگ کو ہیٹ کو ڈیٹیکٹ کر لے گا ہیٹ جیسے یہ جناب دیکھیں یہ ایک سائنس کی مشین ہے جیناب جیسے ہی ٹیمپریچر بڑھے گا تو یہ انفراریڈ گن جو ہے یہ ڈیٹیکٹ کر لے گا لیکن اس کو ان کو کوپورٹ کیا ہے انہوں نے ایک پروگرام میں بلڈوائز کے ساتھ continue اور یہ سپرنکل کرتا ہے واتر ایٹ گریٹ سپیٹ تو اس سے آگ جلدی کابو میں آ سکتی ہے اور پھر جو مین ایشو ہے جو کاربن ڈیوکسیڈ بہت زیادہ ایمیٹ ہو رہی ہے تو ہم نے یہ روبوٹ تیار کیا ہے کہ یہاں پہ فین لگا ہوا ہے کہ جو چلتا ہے اور کاربن ڈیوکسیڈ کو سٹور کرتا ہے اور پھر کاربن ڈیوکسیڈ کو سٹور کر کے یہ یہاں جیو تھرمل پاور پلانٹ میں آتا ہے جیو تھرمل پاور پلانٹ میں آکے کاربن ڈیوکسیڈ کو وہ ایمیٹ کرتا ہے اور فیڑاک میں تبدیل کرتا ہے اس کے بارے میں فیڑاک کے بارے میں بڑھان دین آپ کا بتائیں گے کاربن ڈیوکسیڈ آئیرن آئکسیڈ اور وارٹر کے ساتھ پروسیس ہو کے ایک سمنٹ سبسیٹیوڈ نکالتی ہے فیڑاک اور فیڑاک ایک بہت مفید چیز ہے کیونکہ وہ جو ہوا میں جو کاربن ڈیوکسیڈ موجود ہوتا ہے اس کو سک کرتا ہے اور اپنی بنیاد مضبوط کرتا ہے مجھے بتاؤ یہ آئرن آکسیڈ یعنی کہ زنگ کے ساتھ کاربن ڈیوکسیڈ ریائٹ کر کے فیڑاک بناتا ہے اور وہ کیسے پاور کیسے جنریٹ کرے گا کیونکہ وہ کاربن ڈیوکسیڈ سے بنائے تو ہوا میں جتنی بھی کاربن ڈیوکسیڈ ہوگی وہ اس کو سک کرے گا سک کرے گا اور اپنی جو بنیادیں مضبوط کرے گا اور جیسے نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں اردکویک اور ویسے ہی تو اس کے اندر کمپلیٹلی ڈیمولیش نہیں ہوگی اوکی اوکی مجھے بتائیں بچے یہ جو اتنا زبردست کسیڈ کا پروچیکٹ ہے اس کو مکمل کرنے میں کتنا ٹائم لگا اور ساتھ میں کتنی محنت درکار تھی کیونکہ دنیا جہاں سے ساتر ممالک سے زائد ممالک نے اس میں شرکت کی تھی اور ماشیلوں سے آپ نے تو اپن کٹی کے لیمے بچھی چوتھی پوزیشن بھی لی ہے وہ بھی پاکستانے بیٹے بیٹے آرام سے کیسے ممکن کیسے ہوگا تو ہم نے تو ٹو ویکس پہ یہ بڑا تیار کیا تھا اور دمین پارٹ واس کہ ہم نے سکول میں ایک ہمارا سٹوڑی ٹیلنگ ایڈیا ہے تو ہم نے اس کو یوٹیلائز کر کے بڑا فورس تیار کیا آپ سے میں جاننا چاہوں گے یہ چار پروجیکٹ ہیں یہ چاروں کیا ایک ہی پروجیکٹ کے طور پر شمار ہوئے یا ان چاروں کو الگ الگ کاؤنٹ کیا گیا نہیں یہ سب ایک ہی پروجیکٹ کا حصہ تھے کیونکہ ایک کا کام جیسے ان کا کام ہے سک کر سپلنکر کرنا اس کا کام ہے بجانا اس کا کام ہے سک کرنا اس کا کام ہے جیو دھرمل پورا کر کے اس کے بعد دین وہ پلے کریے گا تو وہ آپ کو جو ہے وہ پورا یہ چلا سکے یہاں پر بلکل بلکل صحیح میں چاؤں گی صاحب جی بتائیں جی چلیں جی مثال کے طور پر آگ لگ گئی یہ یہ آگ لگی بھی ہے ٹی نونی نونی نوچلی آگ لگ گئی سائرن بج گیا ہوتر بج گیا وہاں پہ یہ کھڑا ہوا ہے تو اس نے سپرنکل کر دیا سپرنکل کیسے کرے گا کام تو یہاں پہ نہیں آن تو ابھی سپرنکل نہیں پہ پر پانی ہو جائے گا پانی پانی ہو جائے گا یہ پہنچ گیا آگ والی جگہ پہ اور اس نے سک کرنی شروع کر دیا اور یہ پھر یہاں جیو تھرنکل پاور پلانٹ پہ اور پھر یہاں اس نے کاربن ڈاکسیڈ پر سے امیٹ کر دیا دوبارہ سک کر دیا اور اس کے بعد یہاں پھر جیو تھرنکل پلانٹ پہ کیا ہوا یہ پڑا یہاں سے پڑا سے سوکے پھر وہاں سے یہ فیروک نکالے گا اوکے اچھا ایک طرف سے پروسس ہوگا اور دوسری طرف سے جناب فیروک نکلے گا اور یہ اچھا یہ سارا سنسر بیسٹ ہے بچوں نے کمال کیا ہے حسین صاحب یہ دوائیسز تو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں ایک تو یہ بھائی بھی بہت زیادہ ایکسپینسیف اور پلس اس کے لیے ان کی اپنی پروگرامنگ بھی سکھانے پڑتی ہے بچوں کو تو یہ سارا ان بچوں نے خود کیا ہے یا آپ لوگوں کو بھی اس میں کچھ کارا خیر مجھتا تھا زیادہ بات ہے ویڈاوٹ ٹیچر تو نہیں ہے پاسی بھائی بچے پاکستان کا بیچہ رہے ہیں یعنی ان کو اتنا گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے ان کو خالی ٹپ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی یہ چیز کرنے ہو تو یہ لوگ اپنا پورا فوکس جو ہے پروڈجیک کے اوپر لگا رہے ہیں یہ سیفی بوائز نے بھائی مجھے آپ نے بتایا تو ہے نہیں کہ آپ نے کتنے مہینوں میں یا سال لگا کتنا نائم لگا ان کو پیپر کرنے میں جی؟ two weeks two weeks لگے آپ کو یہ سب چیزیں تیار کرنے میں that's incredible that's incredible مجھے سابی چیزیں سمجھ میں آگی وہ پانی کی بالٹی وہاں کیا کر رہی اس کا نہیں سمجھ میں ہے یہ ہم نے کوویٹ اسسٹنٹ پروڈجیکٹ بنایا ہے کیونکہ جتنے بھی مڑیز ہیں اب ان کے پاس نرسز اور ڈاکٹر جا کے ان کو پانی پلاتے ہیں تو اس سے ہو سکتا ہے وہ بھی انفیکٹڈ ہو جائے تو ہم نے یہ مشین بنائی ہے تاکہ اگر ان کو کچھ بھی سہولت کی ضرورت ہو تو ہم اس کو وہاں پہ یہ کچھ بھی کھانا ہو پینے کیلئے یہ وہاں پہ لے جائے ان کو وہ سرف کرے گا اور یہ بتایا نہ صرف یہ کہ کوویٹ والوں کے لیے بڑی مفید مشین ہے بلکہ گھر میں موجود وہ تمام چھوٹے بھائی گھر میں اگر آٹھ افراد رہتے ہیں تو جی سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور تم میرے حال میں بلکل اچھی طرح ریلیٹ کرے ہوگے کہ اس کا ڈیوٹی ہوتی ہے بیٹا پانی لے کے آو وہ بچارہ ایک تو ایک گھنٹے میں رضائی گرم کرتا ہے اور زرہ سی رضائی گرم ہوتی ہے تو اس کے بات کرتے ہیں بیٹا پانی لے کے آو کبھی ایک کو کبھی دوسرے ہو کبھی تیسرے کو اور پانی چلتا رہتا ہے تو یہ مشین چھوٹے بھائیوں کی مشین ہے جناب چھوٹے بھائی اس کو بڑے اچھی طرح use کرسکتے ہیں کیا یہ پاور میں ہے؟ چارج ہے اس کو ہم use کرسکتے ہیں؟ بلکل use کرسکتے ہیں شروع جناب کیا بات ہے اس کو مجھے پانی دینے آسکتے ہیں یہاں پر میں اس کے لئے ہمیں وہاں سے وہاں پر اس کو پاگرام کرنی ہوگی اگر آپ بولے تو ہم اس کو اس کو ہم ویسے پہنچا سکتے ہیں ویسے پہنچا سکتے ہیں دونے حال حال ممزر کھول مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو دیوائیسز پروگرام ہوئی ہیں ان کی پروگرامنگ کے لیے تو دیفنیٹلی ایک سپیشلایز لینگویج ان کو پڑھائی ہوگی اور اس لینگویج کی بنیاد پہ ان لوگوں نے کچھ کیا ہوگا وہ لینگویج آپ لوگوں نے پڑھائی ہے آپ کے سکول نے پڑھائی ہے بچوں نے خود ہی سیکھ لیا میں نہیں میں ٹیچر ہوں بسکلی ان لوگوں کا تو میں نے ہی لوگوں کو جو ہے لیگو مائنسٹروم کی اپنا ایک پروفیشنل پروگرام ہے جو انہوں نے اپنا ایک بیلڈ اپ کیا ہوئا ہے تو اسی کے حساب سے اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو کس طریقے سے پروگرام کرنا ہوتا ہے کس طریقے سے سنسر ورک کریں گے اب جیسے یہ ریموٹلی چلنا ہے چیز کہ اگر ہمیں ریموٹلی نہیں چلانا تو ہم اس کی پروگرامی کرتے ہیں جس پروگرامنگ کے طرح یہ آٹومیٹک یعنی آٹونوموس پروگرامی اور یہ موبائل اپ سے چلتا ہے یہ موبائل اپ سے چلتا ہے اور ہمس اس کسٹ یہ ایک دیوائس جس طرح سے پروگرام ہوئی بھی ہے کیا کسٹ ہوتی ہے سر اس کی ایک پوری کٹ ہوتی ہے لیگو مائنسٹروم کی پوری ون لیک سے اوپر اس کی کسٹ ہوتی ہے کیونکہ بسکلی یہ انٹرنیشنل ویرفائید کٹس ہیں اس ورسا کیونکہ اس میں ساری پروگرامنگ سی بیٹ اور ساری چیزیں جو برین ہوتا ہے بسکلی جو یہ بریک ہے اس کو برین بولتے ہیں یہ ساری پروگرامنگ جیسے چپات کل کے شو میں ہم بات بھی کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم اپنے بچوں کو منع کر رہے ہوتے ہیں گیم سے دور رکھ رہے ہوتے ہیں لیگو بھی مطلب دنیا جہان میں بچے بہت زیادہ لڑکے سپیسیفکلی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ جو ہمارے سیفی بوئیس جہاں پر موجود ہیں مستنصر ابراہیم برہان اور ان کے تیچر کے انہیں خیالت میں کتنی زبردست یہ ریپورٹ تیار کر لیا ہے اس لیگو کی ہیلپ سے کہ جو قدرتی ہے فاطرکر کتنے رام سے کام ہو پاکتے ہیں میں جاتے جاتے ان تمام بچوں سے جو یہ پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہیں روبارٹکس پر کام کر رہے ہیں خاص طور پر ابراہیم برہان الدین اور مستنصر ان کے استاد حسین سے میں ریکویس کروں گا کہ کوئی ایسی بھی ڈیوائیس اجاد کریں کہ ٹھنڈ ہوتی ہے جناب اور ٹھنڈ میں جیسے ہم نے کل بھی مسئلہ ڈسکس کیا تھا کہ کنڈی بہر ٹھنڈی ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ بلکل جب رضائی گرم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں بس اب میں بیٹھ گیا اب میں صبح تک نہیں ہلوں گا تو یاد آتا ہے یار میں وڈے گیٹنوں تالہ نہیں لائیا ایسی بھی کوئی ڈیوائیس میں پہ پہنے تُسھی اجاد کرے ہو کہ جن دن آل اسی وڈے گیٹنوں تالہ لائے سکیے یہ بڑا ایک مسئلہ ہے آپ کو پتا ہے لوگ ڈیڈ ڈیڈ گھنٹہ بہر گھنٹی بھی جائے کھڑے رہے ہیں کیونکہ وہ ٹھنڈ ڈیتی زیادہ کو بیٹی نکلتا خواہدین اجلال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حضرت ختمت ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے لئے